اس دنیا میں دو قسم کے انسان بستے ہیں ایک بازوک اور دوسرے بے زوک جب ہم بازوک لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ سبزہ گرینری درختوں ماحول کو بہت ہی گرائی سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور سبز ماحول کو لائک کرتے ہیں اور شیر و شائری اور انسان کا درد سمجھنا انسان کو سمجھنا انسانیت کو سمجھنا اور جو بے زوک لوگ ہوتے ہیں ان کو سبزے سے درختوں سے اور صاف سترے ماحول سے اچھے ماحول سے کوئی غرض نہیں ہوتی ان لوگوں کا کام صرف ان کی سوچ صرف پیسہ کمانے اور پیسے کی حد تک مدود ہوتی ہے اور یہ غیر انسان قسم کے لوگ ہوتے ہیں شیطان کے راستے پر چلنے والے اور مطلب آپ ان سے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں تو ہمارے بہت ہی جو ہے وہ پڑے لکھے لوگ بڑے بڑے عدنوں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ ان میں زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں بے زوک لوگ زیادہ بردی کی ہوئے ہیں ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیونکہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی زوک نہیں ہوتا اگر ان کے گھروں کی ہم بات کریں تو وہ اپنے گھروں میں بڑے بڑے لان سبز اور بڑے انٹیک قسم کے درخت اور ہر قسم کی سپیشیز اور ان درختوں کو لائک کرتے ہیں مگر جب وہ اپنی سیڈ پر آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس جو ایکسٹر منی آ جاتی ہے یا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر کرپشن لانے کے لیے اور ان کو کرپشن میں استعمال کرنے کے لیے اور اس پیسے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں اب یہ میں کھڑا ہوں اس وقت لیڈی گارڈن اپٹر باد میں اور یہ ایک بڑے ہی خوبصورت لان تھا جو لائبریری ہے ادھر کچھ ٹائم کے لیے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا سا اس سبزے کو انجوائے کرتے ہیں یہ ایک پرانی ایک جو ہے وہ کچھ لوگوں کی روٹین بنی ہوئی ہے نوجوان بھی اس میں آتے ہیں بزرگ بڑے لوگ آتے ہیں واک کرتے ہیں ایک واکنگ ٹریک انہوں نے بنایا تھا اس کو بھی پکا کیا انٹوں کا ڈریک بنایا ہے اور جو واک کا جو فائدہ اور جو سب کو بتا ہے کہ وہ کچھی جگہ پہ زیادہ ہے اب یہ میرے پیشے ایک بھائی جاغنگ کر رہے ہیں اب یہ جاغنگ جو ہے یہ انٹوں پہ نہیں کی جا سکتی ہے یہ لان میں جو جاغنگ کر رہے ہیں تو ان کے پورے جسم کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے تو یہاں پہ یہ پتہ نہیں مسجد بنائی ہے کیا بنایا ہے یا کھیل کود کے لیے کوئی پکی ایک جگہ بنا لی ہے کنٹورمنٹ سی او صاحب نے مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ سی او صاحب جو ہے یہ ان کی کیا سوچ ہے یہ کس طرح جو ہے نا وہ کام کر دیں پہلے بھی ان کو پتا ہے کہ لیڈی گارڈن کے اوپر ہمارا کیس بھی ہوا ہے نیجر قدرت میں کیس کیا تھا اور ہم کیس جیتے بھی ہیں اس کیس کے بہوجود عدالت کے حکم کے بہوجود انہوں نے ابھی ٹکٹ رکھا ہوا ہے دیس روپے ٹکٹ آپ کو لینا پڑتا ہے لیڈی گارڈن کے اندر آنے کے لیے یہ قدرتی تاریخی پارک ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ دوار کرنے کے لیے بچے جو ہے وہ کھلونوں کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی مشکل سے اس کو سیمنٹڈ ہونے سے بچایا ہے اس کے بڑے انٹیکس اور قدرتی جو یہ درخت ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں یہ میرے پیچے یہ جو درخت ہے اور یہ دیکھیں لیبنی سیڈار جو ہے درہا اس کو دیکھیں ایسے ایسے انٹیک درخت اور ایک سو سال دو سو سال پرانے تین سو سال پرانے درخت جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور ان کی برانچز ایسے طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ اس کے حزن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کام ہے یہ جتنے بھی درخت ہیں یہاں پہ یہ جو چرچ ہے اس کے جو درخت ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے پھیلے ہوئے ہیں اور کتنے درخت ہیں یہاں پہ یہ لائبریری ہے میرے پیچھے یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پریزارف کرنے کی بجائے سیف کرنے کی بجائے یہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے جب دیکھیں تو یہ جو ہے کئی نہ کئی اپنے جو ہے وہ اس کو پکا کر کے انٹیں لگا کے سیمٹ لگا کے اس کو پکا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ ایک خوبصورت بہترین لان تھا جو باہر سے روڈ سے گزرنے والوں کے لیے بھی بڑا جازب نظر تھا اور یہ سبزہ جو ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے نظر کے لیے انسان کا ایک بڑا گہرہ تعلق ہے سبزے کے ساتھ تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں یا بس ایسی جو ہے وہ مو اٹھا کے بس کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے ان کو معلوم بھی ہے ہم لوگ جو ہے وہ ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں یہ لوگ نہ کمیونٹی کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں نہ ان کی کمیونٹی کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہے بس اپنے پیسے کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر لگانے سے پہلے یہ بالکل نہیں سوچتے اور پتہ نہیں ان کو جو ہے نا یہ ان کا کیسا نظام ہے میری سمجھ سے باہر ہے ہمیشہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایسے پراجیکٹ کی ہیں جو انوائرمنٹ کے قانون کے خلاف ہیں اور انوائرمنٹ کے قانون کو یہ بالکل فالو نہیں کرتے اپنے ہی بائلاز کو جو ہے یہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں مجھے اس کا مقصد بتا دیں کہ یہاں پہ یہ سیمرٹ لگانے کا کیا مقصد ہے لان کے اوپر کیا یہ آپ کو آپ لوگ یہ پڑھ کے آئے ہیں کیا آپ نے یہ پڑھا ہے یہ ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہے کتنی بڑی پوسٹ پر آپ بیٹھ کے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے آپ کو ادھر سیٹوں پر بٹھایا گیا کوئی خیال کوئی شرم آیا کوئی انسانیت آپ لوگ کے اندر ہے نہیں ہے جب آپ کے پاس جو ہے آپ کا دل کرتا ہے آپ کوئی بھی پراجیکت جو ہے وہ موٹھا کے بنا لیتے ہیں نہ آپ لوگ نیچر کو دیکھتے ہیں نہ آپ خدرت کا خیال کرتے ہیں نہ ماحول کے قانون کا خیال رکھتے ہیں کوئی کسی قسم کا آپ کا خیال نہیں اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو پاکستان کی عوام کیوں کرے گی ان چیزوں کا خیال کیوں ان درختوں کی حفاظت کرے گی آپ جیسے لوگ ہی جو ہے وہ ان لوگ کے ساتھ مل کے یہاں پہ یہ اس سارے لان کو ختم کر کے یہ سیمیٹر ہے اور یہ انٹلگا کہ یہ کیاریاں بنانے کا کیا مقصد ہے ایک ڈیٹھ دو سو سال تین سو سال پرانی گاز سے در لگی ہوئی ہے آپ کو اس کی ویلیو کا بھی پتہ ہے کہ یہ کتنی ویلیویبل ہے اور اس کی کیا امیت ہے مگر آپ کو کیا آپ پتہ نہیں کیا پڑ گیا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیڈی گارڈن کا منظر آپ دیکھیں درختوں کو دیکھیں اس کے سبزے کو دیکھیں اگر آپ یہاں پہ آئیں تو اس ٹریفک اور گاڑیوں کے شور کے باوجود آپ کو ادھر سکون ملے گا اور یہ ایسے ایسے انٹیک درخت یہاں پہ آپ کو ملیں گے برہ ہوئے پرانے میں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا راہن بھائی تھوڑا ایڈ کریں کیونکہ یہ بازوک قسم کے بندے ہیں یہ آپ بتائیں راہن بھائی انہوں نے کیا کیا ہے یہ کتنا خفر اللہن بنا ہوا تھا یہاں پہ انہوں نے کیارگیاں بنا لی ہیں یہ آپ سامنے دیکھیں وہ سامنے دیکھیں یہ پتھ لگا کر یہ کتنی پتھ لگا کر محل کو سانا خراب کرتی ہے یہ میرے خیال ہے کم از کم پچاس سال سے اپنے راہن بھائی اور آپ راہن بھائی یہاں پہ کتنے عرصے سے آپ آ رہے ہیں اندر بھائی تقریباً میرے پر انہوں نے سونہ سال ہو گیا میں آ رہا ہوں اور آپ ادھر آ کے کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ ادھر آتے ہیں آپ تو یہاں کا دل اتنا فرشان سا ہو جاتا ہے یہاں رہے کہ کیا چیز بنا لی ہے انہوں نے تکلیف ہوئی ہے تکلیف ہوئی ہے کہ دکھ ہوتا ہے محل کیسا تھا آپ انہوں نے یہ پیچھے انہوں نے یہ کیا بنایا ہوں یہ دنڈے لگا کے یہ سیمٹ کے یہ سٹیپ بنا کے یہ پیسے کیوں ادھر یہ ضائع کر رہے ہیں مستری بنانے تھی کسیوں جگہ بنا رہے ہیں کیا نماز کچھی جگہ پر نہیں پڑھی جا سکتی سابس گاس کے اوپر پڑھنا زیادہ اچھا ہے وہ دیکھیں اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ انہوں نے صفحے بچھائی ہوئی ہیں نمازیوں کے لئے صفحے موجود ہیں یہ زیادہ خوبصورتی ہے زیادہ حسن ہے کہ انسان اس کو لائک کرتا ہے ادھر نماز پڑھنے کا جو سکون مزہ آتا ہوگا حالانکہ گاس پر میرے خیال میں زیادہ مزہ آتا ہوگا نماز پڑھنے کا یہ دیکھیں یہ انہوں نے صف بچھا دی ہے یہاں پہ کوئی بھی بندہ دیکھیں بارش کی صورت میں یہ لائبریری کا برامدہ ہے ادھر بہت بڑا برامدہ ہے ادھر آپ آرام سے جو ہے پچاس ساٹھ بندے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن ہے معاول کو بچانا قدرت کو بچانا درختوں کو بچانا جو قیمتی درخت ہیں جو پرانے درخت ہیں جو ایسے ایسے درخت ہیں کہ وہ اگر دس پندرہ اکسیجن کی انڈسٹریز بھی لگا لی جائیں تو وہ اس ایک درخت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو وہ ایک درخت یہ لوگ کیسے بچائیں گے جب ان کی انٹینشن ہی نہیں ہے ان کو بار بار بتایا جاتا ہے اب یہ کچھ عرصہ پہلے تماس نے پوسٹ لگائی تھی اس کے اوپر کروائی ہوئی دیکھیں ضرورت ہی کیا ہے کہ درختوں کو آپ بند کر رہے ہیں انٹل لگا کے سمٹ لگا کے اس کی سانس بند کر رہے ہیں وہ یہ درخت آپ کو اکسیجن دے رہے ہیں زندگی دے رہے ہیں یہ قدرت کا ایک توفہ ہے انسان کے لیے درخت جو کردار ادا کر رہا ہے عدودگی سے بچانے کے لیے ماحولیاتی مسائل کیا مقابلہ کرنے کے لیے جو درخت کردار ادا کر رہا ہے آپ صرف دیکھ لیں کہ اکسیجن دے رہا ہے درخت تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو زندگی دے رہا ہے اس کے پیچھے آپ اگر چلے جائیں اور اس کے فائدوں کی طرف آپ جائیں تو یہ بے شمار فائدیں ہیں اس ترقی کے دور میں ہم لوگ یہ قدرتی جو ہمارے پاس ایک پروٹیکشن ہے جو ایک زندگی ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں درخت ان کو بچانے کی بجائے ان کو تحفظ دینے کی بجائے زیادہ زیادہ درخت لگانے کی بجائے ہم لوگ ٹیکنالوجی کی پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو جتنا ٹیکنالوجی نے نقصان پہنچا ہے جتنا کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچا ہے اور اب ہماری جو قدرتی جو ہمارے جو مسائل ہیں جو محول کے ان کو بھی ہم اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس کو بچانا چاہ رہے ہیں جبکہ ٹیکنالوجی سے زیادہ یہ قدرت ہمیں جو اینہ وہ پروٹیکشن دے رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروٹیکشن ہے انسان کے لئے قدرت کی طرف سے اس کو چھوڑ کے اس کو ختم کر کے ہم خود انسان ایک سائنس اور اس پہ چل کے اپنی ٹیکنالوجی بنا کے ہم اس کو نہیں روک سکتے ہیں جو والدگی ہم کر رہے ہیں یہ قدرت ہی اس سے تحفظ دے گی اور یہ بات ہمیں جتنی جلدی سمجھ آ جائے کہ ہمارے لئے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ جتنے بھی بیماریاں یہ پھیل رہی ہیں اس ان سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ قدرت ہی بچائے گی یہ تو لوگوں کا کاروبار ہے لوگ پیسہ کمانے کے لئے مختلف ایشیوز کو ہائلائٹ کر کے مولیاتی مسائل کو بہت زیادہ گلوبل سطح پہ اور نیشنل سطح پہ اٹھا کے تو اپنی ٹیکنالوجی بیج کے اور پیسے کمانے کے لئے یہ اس طرح کر رہے ہیں آج دو درخت جو ہے وہ کسی نے کار دی ہیں ادھر زاہر سی بات ہے اس کی اپنی ملکیت ہوگی ہم اگر اس کے خلاف کیس کرنے بھی جائیں گے تو فارس دپارٹمنٹ جو ہے وہ بیکار ترین دپارٹمنٹ دنیا کا وہ صرف جو ہے وہاں پہ کرپشن کرپشن آپ دیکھ لیں گے ان کی انتہائی کرپ دپارٹمنٹ سمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے ڈی فورسٹیشن کو نہیں روک رہے پلانٹیشن میں ان کا جو ہے وہ جو کردار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے کچھ جو آفیسرز ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں فہودے تقسیم کر رہے ہیں دسٹیبیوٹ کر رہے ہیں لگانے کی پرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ دپارٹمنٹ کرپٹ ہے ان کو اس چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ کوئی درخت کٹ رہے ہیں پرانے درخت کٹ رہے ہیں ان کو کیسے بچانے ہیں نہ ان کی انٹینشن ہے نہ ان کے پاس اتنی سوچ ہے تو یہ دو درخت جو ہے وہ کٹ گئے ہیں میرے خیال میں آپ تقریباً آٹھ سے دس درخت رہ گئے ہوں گے دیکھنے سربن پہاڑ پہ اگر آپ یہاں سے گدریں گے تو جس جگہ کنج میں آبادی ہے اس کے اوپر آٹھ دس گنے چونے درخت ہیں وہ بھی کچھ دنوں کے میمان ہیں ہمارے پاس وہ بھی کچھ دنوں میں کٹ دیے جائیں گے پیسی نے اس کے حوالے سے نوٹفکیشن بھی کیا تھا اپٹ آباد میں بین ہے سیٹی میں درخت کو کٹنا اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہو سکتا نہ یہ کروا سکتے ہیں نہ ان کی یہ انٹینشن ہے اور نہ ان کے پاس اتنی کپیسٹی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان اگر بازوک ہو تو یہ سب کام کر سکتا ہے ان کو روک سکتا ہے درختوں کو کٹنے سے بچا سکتا ہے اگر بے ذوق بندہ کوئی اتنے انچے پوسٹ پہ آگے بیٹھ جائے گا اس سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کے لئے ماحول کو بچائے گا قدرت یہ درختوں کو بچائے گا پرانے درختوں کو بچائے گا یہ آپ بھول جائیں ابھی ادانیں بھی ہو رہی ہیں اس لئے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں آپ میرا پیغام جا ہے ان لوگوں تک پہنچائیں تھوڑا سا ان کو شرم آئے حیاء آئے کہ یہ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کوئی قدرت کو نقصان تو نہیں بنجھا رہے قدرت کے قانون کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں کہیں ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں بہت شکریہ